انفو و انفو کے ناظرین السلام علیکم پاکستان میں جہاں ہر طرف سے مایوسی کی خبریں سامنے آ رہی تھی اب پاکستان میں ڈالروں اور سرمایہ کاری کی رفتار تیز ہو گئی دنیا بھر کے ممالک معاشی بہران کا شکار ہے لیکن پاکستان میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی نظر آنے لگی پاکستان کے لیے چین کے بعد ایک اور دوست ملک نے بڑے مہیدے منظور کر لیا ہے سی پیک کے بعد پاکستان میں یہ سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی بھارت جو پاکستان کو دنیا بھر میں اکیلا کرنا چاہتا تھا لیکن اب پاکستان کی قسمت جاگ اٹھی ہے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے اہم اسلامی ملک نے پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے کی منظوری دے دی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کے خفیہ اداروں نے اسرائیل کو آنے والے بہران سے پہلے کون سی انفرمیشن شیئر کی تھی نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں ناظرین موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیدا ہونے والے معاشی بہران کے باعث دنیا بھر کے ممالک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی نظر آ رہی ہے اور پاکستان سٹاک اکسچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ڈالر کی قدر میں ایک دن میں تین روپے سے زیادہ کمی ہوئی دوسری جانب بھارت کا پاکستان کو عالمی مارکیٹ میں تنہا کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے کے لیے اہم مہیدوں کی منظوری ہو گئی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں اور مشکل کے وقت سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے سعودی عرب نے امداد دی تھی اور سٹیٹ بینگ میں اربوں ڈالر رکھوا ہے تھے اب ایک بار پھر سعودی عرب نے دوستی کا حق ادا کر دیا پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے بتایا کہ سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ بیس عرب ڈالر کے مہیدوں کی منظوری دے دی ہے سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں آٹھ مہیدوں اور یداشتوں پر دسخت ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ سعودی کابینہ نے جن ایم ایوز کی منظوری دی ہے ان میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور سرمایہ کاری کے 20 ارب ڈالرز مالیت کے منصوبے شامل ہیں سعید المالکی نے بتایا کہ گوادر میں 8 ارب ڈالرز کی لاغت سے آئل ریفینری کا قیام کا منصوبہ بھی شامل ہے جبکہ مادنیات سعودی سٹینڈرز اور کالیٹی کنٹرول آتھارٹی میں تقنیقی تعاون کے ایم او یوز پر بھی دسخط ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ میٹرالوجی، کھیل، پیٹرو کیمیکل سیکٹر اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں میں ایم او یوز سائن ہوئے تھے سعودی سفیر نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان آئل، توانائی، متبادل انرجی اور مادنیات کے چار بڑے مہدے ہوئے ہیں آئل ریفینری کے منصوبے پانچ سال، متبادل انرجی میں وینڈ اور سولر کے منصوبے تین برس میں مکمل ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ تمام ایم او یوز پر دسخط سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے دور پاکستان کے موقع پر ہوئے تھے سعودی اور اب مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ادھر دنیا بھر میں 21 لاکھ لوگوں کو متاثر کرنے والی وبا سے متعلق جہاں امریکی خفیہ اداروں نے اس بات کی تفتیش شروع کر دیئے کہ کیا اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا یا نہیں وہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی خفیہ ادارے اس وبا سے اس وقت سے واقف تھے جب خود چینی عوام بھی اس سے زیادہ واقف نہیں تھے چینی حکومت نے وبا کے کیسز کی تصدیق دسمبر 2019 کے وست میں کی تھی جس کے بعد وہاں کے لوگ پہلی بار اس مرس سے واقف ہوئے تاہم بعد ازاں چینی حکام نے اطراف کیا کہ دراصل وبا دسمبر سے پہلے نومبر میں ہی شروع ہو چکا تھا تاہم اس وقت چینی ڈاکٹرز کو مذکورہ وبا کو تشکیس کرنے میں مشکلات پیش آئی تھی اور اب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی خفیہ ادارے چین سے شروع ہونے والی وبا سے نومبر 2019 میں ہی واقف تھے اور انہوں نے سب سے پہلے امریکی حکومت کو مذکورہ وبا سے اگاہ کیا جس کے بعد امریکی حکومت نے اپنے فوجی اتحادی دارے نیٹو سمیت اسرائیل کو بھی خبردار کیا اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امریکی خفیہ اداروں نے نومبر 2019 میں اسرائیلی حکومت اور خاص طور پر اسرائیلی فوج کو چین میں شروع ہونے والی وبا کے ممکنہ پھیلاؤ سے خبردار کر دیا تھا اسرائیلی اخبار نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دراصل امریکی خفیہ ادارے نومبر میں ہی جانتے تھے کہ چین میں خوفناک وبا پھیل رہی ہے اور کے مطابق نومبر 2019 میں چینی عوام بھی اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے ملک میں کوئی وبا پھیل رہی ہے البتک کچھ حکومتی عدداروں کو پتا تھا کہ وہاں پر نئی وبا پھیل رہی ہے اسرائیلی اخبار نے بتایا کہ ابتدائی طور پر امریکی خفیہ اداروں نے چین میں پھیلنے والی وبا سے صرف اپنی حکومت کو باق خبر کیا تاہم اس خبر کو امریکی حکومت نے غیر اہم سمجھا رپورٹ کے مطابق جہاں امریکی حکومت نے اس خبر کو غیر اہم سمجھا وہیں امریکی حکومت نے مذکورہ معلومات کو اپنے سب سے قریبی اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکی خفیہ اداروں نے نومبر 2019 میں اتحادی فوج کے ادارے نیٹو سمیت اسرائیل کو بھی خبردار کر دیا رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر امریکی خفیہ اداروں نے صرف اسرائیلی فوج کو نئی وبا کے پھیلاؤ سے خبردار کیا اور انہیں بتایا کہ چین سے شروع ہونے والا مرض اسرائیل کے قریبی ممالک تک پہنچ سکتا ہے اسرائیلی فوج کو باخبر کرنے کے بعد امریکی خفیہ اداروں نے اسرائیلی پالیسی میکرز اور وزارت سہت کے حکام کو بھی نئے پھیلنے والے مرض سے باخبر کیا تاہم اس کے باوجود کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے رپورٹ میں امریکی نشریاتی اداروں کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ امریکی خفیہ اداروں نے نیشنل سینٹر فار میڈیکل انٹیلیجنس کو بھی دسمبر 2019 میں مرض سے خبردار کیا تاہم کسی نے بھی بروقت اقدامات نہیں اٹھائے رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خود چینی حکومت نے بھی مرض کے اتدائی دنوں میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی جس وجہ سے ممکنہ طور پر وبا کے پھیلنے میں تیزی دیکھی گئی رپورٹ کے مطابق خود چینی حکومت نے جنوری 2020 میں وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے تاہم اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی اسرائیلی اخبار کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ کچھ دن قبل ہی امریکی خفیہ اداروں نے اس بات کی تفتیش شروع کیا کہ کیا واقعی وبا کو چین کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا فاکس نیوز اور سینن نے پندرہ اپریل کو اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت اور خفیہ اداروں نے وبا کی لیبارٹری میں تیاری کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی امریکی خفیہ اداروں کی تفتیش شروع کیے جانے کے فوری بات چینی حکومت نے وضاعت کی تھی کہ عالمی ادارہ صحت بھی کہہ چکا ہے کہ وبا کو لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا حیران کن بات یہ ہے کہ وبا کے حوالے سے پہلے ہی دن سے دنیا بھر کے سائنسدان، ماہرین اور پالیسی میکرز مخمسے کا شکار دکھائی دے رہتی جہاں کئی افراد کا ماننا ہے کہ مذکورہ وبا کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا وہیں بے شمار ماہرین اور سائنسدانوں کے مطابق یہ غلط مفروضے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ وبا کے حوالے سے پہلے ہی دن سے دنیا بھر کے سائنسدان، ماہرین اور پالیسی میکرز مخمسے کا شکار دکھائی دے رہے ہیں جہاں کئی افراد کا ماننا ہے کہ مذکورہ وبا کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا وہیں بے شمار ماہرین اور سائنسدانوں کے مطابق یہ غلط مفروضے ہیں دوستو ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں